موسیقی نموشکار شاہ شرکال اداب میں نریش کوشل آج ایک بار پھر آپ کے لیے ارث پرکاش سماچار پتر سمہوگ کی اور سے لے کر آیا ہوں ہندی سماچار پتروں کے مکھ پرشتوں کے سماچاروں کی سمکشا اور اس سے ساتھ ہی ان کے ستھانی سنسکرنوں کے مکھ سماچاروں پر بھی چرچا اس سے پہلے کہ ہم لگ لگ سماچار پتروں پر بات کریں پہلے ہم سنکر میں بتاتے ہیں کہ لگ بھگ سبھی پرمک سماچار پتروں میں آج پھر جو راجستان میں سیاسی اٹھا پٹک چل رہی ہے اس سے سمندت سماچار ہے اس کو لے کر ہریانہ کے ایک ہوتل میں جوہاں پہ ستن پائلٹ کے ساتھ ان کے ودھائک رہ رہے ہیں ان سے پوشتاش کے لیے راجستان کی پرش گئی جہاں پہ ہریانہ کی پلس کے ساتھ ان کا تھوڑا بہت تکراب ہوا اس کے ساتھ ہی جو ستن اور ان کے پائلٹ اور ان کے جو ساتھ میں جو بھدھائک ہیں انہیں عدالت سے کچھ رہت ملی ہے کیونکہ عدالت میں یہ کیس انہوں نے کیا تھا کہ انہیں جو وپ کا علنگن کرنے کے لیے نوٹس دیا گیا اسپیکر دوارہ اس پہ کاروائی نہ کی جائے کیونکہ ان کا کوئی دوش نہیں ہے اسی پر ابھی سنوائی کیونکہ ستھاگت ہو گئی ہے اس لیے آنے والے دو تین دن کے لیے پھر رپورٹ نے ان کو رہا دیا کہ سپیکر ان پہ کوئی کاروائی نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہی اگلا سمجھ راجنات شنگھ جو پرتیرکشہ منتری ہیں وہ لہے میں گئے ہیں اور وہاں پہ جا کر انہوں نے چین کو جو ہے ایک طرح سے چیتاب نہیں دی ہے اور پردھان منتری شریف نریندر موڈی سنوکت راشتر کی جو ایک آرثک ایوان ساماجک پرشد ہے اس کی ایک سنوکت بیٹھک کوڑوں نے سمبودت کرتے ہوئے نئے نئے جو انہوں نے طریقے اپنانے کی بات کی ہے کرونا کے مد نظر کے سنوکت راشتر کے جو کام کاج ہے اس کی سمکشہ ہونی چاہیے اور اس میں بدلام ہونی چاہیے اس سے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں الگ الگ سماجر پتروں کے پردھان پرشدوں کے سماجروں کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں آرث پرکاش کو آہ لے کر ہم اس کے اوپر سماجروں کی بات کرنے سے پہلے جو راجستان کی اٹھا پٹک ہے کوٹ میں کے ساکہیں پہ عدالت سے چھوٹ مل رہی ہے تو کس طرح کی راجنیتی ہو گئی ہے آپ کے سامنے ہے کہیں پہ دل بدل ہو رہا ہے کہیں پہ گھوش لی جا رہی ہے خرید و فروقت ہو رہی ہے ودائکوں کی کوئی جیل جا رہے ہیں آج کل تو اس طرح سے جو راجنیتی کا جو ستر ہے وہ گرتا جا رہا ہے اس کو لے کر ہم شروعات کریں گے ہمارا جو ٹینشن کھلاش کولم ہے اس میں دو سطر جو وینگبان سے کہی گئی ہیں ان کو ہم بولنا چاہیں گے کتنا نیچے گر گیا راجنیتی کا کھیل کتنا نیچے گر گیا راجنیتی کا کھیل ٹیپ عدالت دل بدل گھوش جیل اور بیل ٹیپ عدالت دل بدل گھوش بدل اور بیل تو یہ تھا ٹینشن کھلاش اور اس کے بعد ہم شروعات کرتے ہیں دینک ارث پرکاش کا جو سماتیار مکھ سماتیار جو ہے وہ تو سبی اخباروں میں جیسے میں نے بتایا راجنیتی سماندیت خبر تو ہے ہی لیکن جو سلائر دیا ہو ایک طرح سے ایک سلویسیو سماتیار ہے اور ایک سماتیار پہلے ہم باٹم پہ ویسے ہی دے چکے ہیں وہ سماندیت ہے چنڈیگر کے آس پاس جیسے جرک پر ہے بھالی ہے اور شیوالک سے لگتی جو جو گاؤں ہیں یہاں پر بیلڈر جو ہیں وہ بہت ہی جال ساجی کے ساتھ جمینوں میں اپنا بورڈ لگا دیتے ہیں کہ یہ جمین ہم نے لے لی ہے حالانکہ وہ جمین کسانوں کی نام ہوتی ہے کسانوں کے ساتھ وہ ان کی ایک طرح سے ملی بھکت ہوتی ہے وہ اکرشت کرتے ہیں لوگوں کو کیونکہ جو چنڈیگر میں رہنے کا سپنا پورا نہیں کر پاتے وہ آس پاس رہنا چاہتے ہیں تو وہ بیلڈر جو ہیں وہ ایسے جو ہے گاموں میں اپنا جال اپنا بسار بسار رہے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو لوکل وابر پروسہن دیتے ہیں پرلوون دیتے ہیں اور زیرو پرتیشت فنانس گارنٹیڈ ریٹرن بائی بیک بینک اور نا جانے کتنی رجانے والی جو ہیں سکیمیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں تو اس طرح سے ان کو کئیوں کے اوپر پنیلٹیاں بھی لگ چکی ہیں لیکن یہ دھندہ جو ہے تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے اس سے ساتھ ہی دینک ارث پرکاس نے جو سینسس کی جو شب خوچ نہ کہہ سکتے ہیں دی ہے کہ ساڑھے چار مہینے بعد سنتی ہزاری ہوا سینسس اور چین سیسٹی ایل ایسی سیمہ پر رکشہ منطری کا اعلان کب جو تو دور چھو بھی نہیں سکتا چین یہ راجنات سینگجی نے کہا ہے اور سینکتراشٹر میں جیسے پردان منطری کا میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کرونا سے جنگ کو جن اندول میں بدلا تو انہوں نے بتایا ہے کہ جو سینکتراشٹر کا بھی جو پہلے گٹھن ہوا تھا وہ بھی ایسے ہی حالاتوں میں ہوا تھا تو اب بھی کرونا جیسے حالات ہیں تو اب ہمیں اس میں بدلاب جو ہے اس پر وچار کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مدیس شرکار کی کمجور نیتوں کا چین نے اٹھایا فائدہ یہ ہے راہل کا کتھن اب ہم دینک باستکر کی بات کرتے ہیں شیرشک ہے ودائے خریدنے کی شاجش میں گزیندر سنگھ پر راج دروہ کا کیس راجستان سنکٹ راجستان پولیس پوچھت آج کے لیے ہریانہ پہنچے ودائے گائب ملے ان کو پہلے ہوتل کے باہر رکھے رکھا راجستان کی پولیس کو ودائے ان کو پیچھے سے نکال دیا کیونکہ ہریانہ کی پولیس ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کتھت روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کیندری نیتری تو ہے انہوں نے ہی اس وہاں پہ راجستان کے ودائے سیتن کے نیتریت میں رکھے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ وہ رکھا منطری کا سمجھ جا رہے ہو چین کو انہوں نے چتاب نہیں دی ہے اور ایک جو اور خبر ہے جو انٹریسٹنگ ہے کہ سات دن کے گھٹنا کرم کے بعد وسندرہ راجے اب تک خاموش پورو مکہ منطری ہے راجستان کی اور ایسا آروپ ہے ایسے اسنکہ دونوں گروپوں میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس میں ایسے بھی چرچہیں چل رہی ہیں کہ سندرہ جو ہے وہ اشوگ گہلوت جو مکہ منطری ہیں جن کا ٹکراب ستین سے چل رہا ہے وہ اندر کھاتے اشوگ گہلوت کی مددگار بنی ہوئی ہیں بریٹین میں پچاس ہزار موتوں کی طرف بریٹین جو ہے پچاس ہزار موتوں کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سمجھ اربی پر مختصے دیا گیا ہے اب دینک ٹریبیون کی بات کرتے ہیں دینک ٹریبیون میں وہی سمجھ پر مختصے کیندری منطری شخابت سمیت تین پر کیس اور اس کے علاوہ پوستاش کرنے پہنچی ایسو جی ٹیم کا حریانہ پولیسی نے رکھا راستہ یہ سمجھ اربی جو گروگاؤں کے پاس مانیش سر ہوتل میں رکھے ہوئے تھے سیتن اور ان کے ساتھ سہ ہوگی اس کے علاوہ راج سوا کے نئے سدسے بائیس کو لیں گے شبت یہ جو نو نرباچت سدسے ہیں ان کے بارے میں بات ہے شخابت کو کریں گرفتار یہ سرجے والا کی مانگ ہے جو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو جو دل بدل کا یا خرید فروقت کا کھیل ہے اس کے پیچھے گجیندر شخابت کا ہاتھ ہے اس کے علاوہ باٹم سپریڈ دینک ٹریبیون کا ہے عمرنات سیاترہ سے سمندیت گرم موسم میں پگلنے لگا ہیملنگ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ جب آن لائک آن لائک شروع ہوا تھا تو ہیملنگ کا جو اکار تھا عمرنات میں بیس سے بائیس فٹ کا تھا پانچ جولائی کو یہ گیارہ سے بارہ فٹ رہ گیا اور اب اشنگ کا ہے کہ اس چیمچائی کیبل سات سے آٹھ فٹ رہ گئی آج سماج کی بات کرتے ہیں آج سماج میں پھر وہی آڈیو کلپ پر راج نیتی تیج دو تین ٹیپ ریکارڈ ایسے سننے میں آئے ہیں کہ جو کثیت روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی اور رازستان کے ودروہی جو کانگرسی ہیں ان کے بیچ بات چیت کے بتایا جاتے ہیں اس ساتھی راہولنگ سرکار پر نشانہ سادھا اور کرونا ریکارڈ چوتیس ہزار نو سو چھپن کیس آئے اس کے علاوہ اتر پردیش پولیس نے سپریم کورٹ میں جواب دیا ہے جو یہ انکاؤنٹر دکھایا گیا تھا وکاس دوبے کا تو ان کا دعویٰ ہے اتر پردیش کا پولیس کا کہ یہ جو فرضی نہیں تھا انکاؤنٹر بیک فوٹ پر آئے کے پی شرما اولی یہ وپکش کے ساتھ ان کا ٹکراب نیپال کے لئے مکہ منت رہے ہیں ان کا ٹکراب چل رہا ہے وپکش کے ساتھ وہ اب کچھ نہ کچھ جو وپکش ہے اس کے دواب میں آنے لگے دلی الف سنکھے کا آئیوگ نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں بھاج پا نیتاؤں پر انگلی اٹھائی یہ سماتیار بھی بڑا ہی گمبیر ہے جو دلی میں دنگے ہوئے تھے کچھ سمیں پہلے تو اس میں یہ الف سنکھے کا آئیوگ نے یہ پایا ہے کہ یہ بھڑکایا جو گیا تھا یہ جو مار پیٹ یا جتنے موتیں ہوئیں اور اس کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی کئی ورشت نے تا جمعہ بار ہیں ان کی طرف انگلی اٹھائی گئی ہے اس میں شاہین باغ پردرشن جو ہے اس کی نکار آتمک چھوی دکھانے کا پریاست کیا گیا یہ بھی کہا گیا ہے اور جن پر انگلی اٹھائی گئی ہے ان میں بڑے بڑے دگل لوگ ہیں جس میں امیت شاہ گرہس منطری کا نام بھی بتایا جاتا ہے دینک جاگرن کی بات کرتے ہیں دینک جاگرن میں موڈی جی کا سمتیار کو پرمکتہ سے دیا گیا ہے لیڈ بنائے گیا ہے انہوں نے کہا ہے مہا ماری نے دیا یو این میں صدار کا موقع جیسا کہ پہلے بھی سمتیار میں ہم نے کہا ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہی ایسی سنسٹھاؤں کو بناتے ہیں پہلے بھی کچھ ایسی ہے حالاتوں میں سنکتراشتر کا جو گٹھن ہے وہ ہوا تھا وہی ایسے ہی حالاتوں ہیں اب اور اب نئی ضرورتوں کے حساب سے جو ہے اس کا کائے کلپ سنکتراشتر کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ راجستان سے سمندیت راجنیتی سے سمندیت سمتیار کو پرمکتہ سے دیا گیا ہے لیکن ایک سمتیار اس میں پرنثم پرشت پر لیا گیا ہے باقی اخباروں میں اندر کے پرشتوں پر بھی پائے جار سکتا ہے پابن بانسل سے آٹھ گھنٹے پوچھتا ہے یہ جو ہے یہ جب جو ریل منتری تھے پابن بانسل چنڈی گھڑ سے یہ کئی بار کانگریس سانسد رہے ہیں منتری رہے ہیں اور ایک چھاپا پڑا تھا ایڈی کا تو اس میں بانسل کے جو بھانجے تھے ان سے ایٹی نائن لاکھ دو روپیز ہے وہ برامد ہوئے تھے اس کو لے کر جو ہے یہ کیس دو سوزر تیرہ کا ہے تو اس کو لے کر ایڈی نے آٹھ گھنٹے ان سے پوچھتا کی ہے بانسل سے بانسل جی سے اب ہم بات کرتے ہیں پنجاب کیسری کی پنجاب کیسری بھاج پار نیتہ سنجی جائن گرفتار کندری منتری شکھاوت سمیت تین پر دیش لو کا کیس آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں وہی راجستان کے راجیتی سے سمجھ دیتا ہے اس کے علاوہ شریع امرناس جاتروں پر حملے کی فراق میں اتنکوادی یہ سمجھ دیا گیا ہے اور ایک سمجھ سکتے ہیں اس میں جو جاکھڑ جو ادھیکش ہیں پنجاب کانگرس کی سنیل جاکھڑ انہوں نے ایک تنس کیسا ہے ایک طرح سے اکالی جتھدار جو ہیں اکال تخت کی جو جتھدار ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ الف سنکھوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ان میں اشورکشہ پیدا ہو رہی ہے تو جاکھڑ کا کہنا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو اکال تخت کے جتھدار کو شیرو مانی اکالی دل سے کہنا چاہیے کہ اندر سے اپنی جو سمرتن ہے وہ وڈرا کرے اور وہاں پہ منتری ہیں ان کی ہر سمنتکور بادل ان کو وہاں سے چھوڑ دینا چاہیے پادل امر اجالہ کی بات کرتے ہیں امر اجالہ میں دوسر مکسر ڈریل مشین میں چھپایا پانچ کروڑ کا دس کلو خونہ برامت یہ امرشد ائرپورٹ پر ہوا ہے دو الگ الگ اڑانوں میں جو بمبئی سے لوگ آئے تھے تو ان سے دس کلو دو سو بیس گرام جو ہے چوبیس کیرٹ کا خونہ ہے یہ پانچ کروڑ کیس کی قیمت تھی ان کو پکڑا گیا ہے تو اس کے علاوہ سینہ سے برخواست سینک ہے آروپی امبالا میں بھی رہ چکا ہے تھگی کر چکا ہے ایک برخواست جو پولیس ادھیکاری ہے اس نے اپنا نام بھی بدل کر رکھا ہے کرنل اپنا دوسرا نام رکھا ہے اس نے اور جبکہ اس کا اصلی نام سورن سنگھ ہے جانسہ دیتا ہے لوگوں سے پیسے وصولتا ہے کہ ہم آپ کو نوکری لگوا دیں گے تو اس طرح وہ پکڑ میں آیا ہے ہر وزن سنگھ کا نام کھیل رتن کے لیے بھیج کر واپس یہ دوسری بار ہوا ہے کہ راجیب گاندی کھیل رتن کا جو ہمیشہ یہ ایک سمان جان کے پورکار دیا جاتا ہے اس بار بھی ان کا نام جو بھیجا گیا پھر واپس سے لے لی گئے اس کا بھی بعد اسپد ماملہ ہو گیا ہے تو یہ تھے مکھے سماچار پتروں کی خاص خبریں اب ہم بات کرتے ہیں جو ان اخوانوں کے ستھانی ایسنس کرنے ہیں ستھانی ایسنس کرنے میں سب سے پہلے لیتے ہیں دینک ٹریبون دینک ٹریبون میں جیسا کہ ہر روزی دینک ٹریبون میں امبالا کی خبر ستھانی پر مکھ ہوتی ہے آج ہے امبالا میں چراسی نئے کیس دوسری آئی ٹی بی پی جپانوں میں پھیلا سنکرمن چنڈی گھر میں پچیس پانچ کلہ میں ستائیس سنکرمن ایک خبر پنجاب یونیورسٹی اور دوسرے کالجوں سے سمندت ہے کہ کرونا مہماری کے بیچ پنجاب شویدہ لینے آخرکار سوی کالجوں ریجنل سینٹروں ویوی بھاگوں کے انٹرمیڈیٹ سمیشنوں کے چھاتروں کو جو ہے وہ پرموٹ کرنے کا فیصلہ لیا ہے ایک خبر گھنریہ جاتی سے سمندت ہے کہ ابھی تک پچھڑی جاتی میں شامل گھنریہ سماج کو انخوچی جاتی میں شامل کیے جانے کے ویروز میں آج ہریانہ انخوچی جاتی راج کے دیاب سنگ کے سدسوں نے جو ہے مہاویر پارک جو ہے امبالا میں وہاں پہ انہوں نے پردرشن کیا ہے چندگیڑ میں ای چالان پر نالی شروع کرنے کی خبر بھی پرموکتہ سے دی گئی ہے امور جالا کا مائی سٹی بڑا ہیڈنگ لگایا ہے اوپر آئی ٹی بی پی کی گیارہ جوانوس میں ترائی سٹی میں ایک دن میں ملے ریکارڈ اٹھاسی پوزیٹیو مچہ ہڈ کم پنچ کولا میں ملے فورٹی تری ہریانہ پردرشن انترن بورڈ لوگ سے وائیو گھریانہ تاودے ویلال سٹیڈیم سیل تو چندگی یہ انہوں نے سارا جو ہے سنکرامن وائیرس کا جو فرموکتہ ہے یہ پرموکتہ سے مائی سٹی نے دیا ہے ایک خبر ہائی کوٹ ادھوکتہ کے منشی نے کی خود کسی یہ دھناس بریج کے پاس جو ہے ایک دنگل میں پیڑ سے لٹکتا اس کا جو شب پایا گیا ہے اور ایک خبر سیکٹر چھالیس میں ایک کریانہ سٹور ہے تو اس کا نام بھی ہریانہ سٹور سپر مارکٹ کہا جاتا ہے اس مہاں آگ لگنے کی خبر اور کافی زیادہ نقصان ہوا ہے کرونا سنکرامت کی موت سے بڑھ کے پریجن جی ایم سی ایت میں توڑ فورڈ یہ بتیس اکٹر کے ہرسپٹل میں ہنگامہ کچھ دن پہلے بھی وہاں ہنگامہ ہوا وہاں کے گیٹ کیپر کو سرکشہ کرمچاری کو جو ہے وہ مات پیٹ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور ایک خبر چنڈگر سٹیٹ کنزومر کمیشن میں اب دس کروڑ تک کے معاملے کی سنوائی یہ انفرمیٹیو سماتھا رہا ہے کہ دیش میں گراہکوں کے لئے کنزومر پروڈکشن ایکٹ جو ہے دو سو دو ہزار انیس کو کے اندر سرکان شکروار کو پاس کر دیا ہے یہ نیا قانون جو ہے بیس جلائے سے لاغو ہوگا اس میں چنڈگر سٹیٹ کنزومر کمیشن کو دیس کروڑ تک کے کے معاملے سننے کی جو ہے وہ انمتی ہو جائے اب بات کرتے ہیں دینک سٹیپیون کے چنڈگر بھاسکر کی اور ٹرائی سٹیٹی میں اس کا ہیڈنگ ہے ٹرائی سٹیٹی میں لگا تھا دوسرے دن کروڑا کے چھتر معاملے آئے سنکھیا پہنچی تیرہ سو چھپن اگلا سمتہ ہے چنڈگر کے سرکاری اسپطالوں میں بینا لکشن کے نہیں کرتے ٹیسٹ محالی پانچکلہ میں ہر کسی کے ہو رہے اور ایک اور سمجھ رہے بینا کسی جنجٹ کے پرائیوٹ لیب میں کوئی بھی کروا سکتا ہے کروڑا کا ٹیسٹ ایک خبر انہوں نے دی ہے کہ پنجاب یونیوریٹی کی لیب میں کروڑا کال میں بھوک سے مرے چوہے یہ ایک طرح کا روچک سمجھ رہے کہ وہاں کی جو بائیو فیزکس لیب ہے وہ ٹیسٹ کے لیے جو چوہے رکھے گئے تھے چار سو چوہے وہ بھوک سے مر گئے کروڑا کے جب لوک ڈاؤن چل رہا تھا وہ کارن یہ بتایا جاتا ہے کہ جس نے فیڈ دینا تھا اس کا کرفیو پاس نہیں بن پایا اور وہ موت ہوگی اب جو ادھیکاری گن ہیں اس یہاں اس ڈپارٹمنٹ کے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں یہ ہمارے ہمارا معاملہ نہیں ہے تو وہ چوہے ہے کس کے یہ تو تیارچ کا بھی شہر ہے اس کے ساتھ ہی آگے چلتے ہیں ڈینک جاگرن کا جاگرن سٹی سکھنا ایکو سینسٹیو جون پنجاب کے پرستاف سے سہمت نہیں کہندر ہوئے چنڈی گھر یہ سکھنا وائل لائف سینسٹری ایکو سینسٹیو جون کو لے کر بڑا ہی عجیب گریب ستھیتی پیدا ہوئی ہوئی ہے پنجاب جو ہے وہ چاہتا ہے کہ صرف سکھنا سو میٹر کا جو ایریا ہے اسی کو جو ہے سکھنا وائل لائف سینسٹری اور ایکو سینسٹیو جون رکھا جائے ہریانہ کے بھی لگ بگ تھوڑا بہت زیادہ ہے لیکن جو چنڈی گھر ہے چنڈی گھر چاہتا ہے کہ دو پوائنٹ پچھتر جو ہے کلومیٹر ریڈیس کا ایریا ایریا جو ہے وہ سکھنا وائل لائف سینسٹری ایکو سینسٹیو جون ہونا چاہیے کرونا ویس فورٹ ایک دن میں ترانوے کیس یہ سماجر بھی لیڈ بنایا گیا ہے پرشاشک نے چتاب نہیں دی کہ اگر لوگ نہ مانیں یعنی کہ لوگوں نے جو سنکرمن سے بچنے کے لیے جو احتیاطی پاگیا اگر نہ اٹھائے نہ مانیں نہ اٹھائے تو دوارہ کرفیو لگ سکتا ہے کل اور بیس کو ہریدوار جانے والے راستے بند رہیں گے یہ خومبتی معاوض کے لیے لوگ سنان کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن حالات جیسے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اور یہ راستے بند کر دیں گے چھوٹے گھر فائنس سے لگوا سکیں گے سولر پروجیکٹ یہ سولر جو پروجیکٹ ہیں ان کو پرموشن کرنے کے لیے سماجر ہے آج سماجر کے تینڈیگر سنسکرن میں مکہ سماجر کے تینڈیگر میں ملے پچیس اور کرونا اور کرونا مریض اور دوسرے سماجر پنجور کے کئی علاقے کینٹونمنٹ گوشی دے شیو کلونی وشو کرمکلونی تو وہاں پہ حالات اچھے نہیں ہیں ریٹائر فوجی نے صرف میماری گولی یہ پنچکولا بھیجشہ ٹیبا کے پاس کی خبر ہے جہاں بھی چھالی برسی ہے سورجی سنگھ کسی پریشانی سے یا کسی بیواد کی وجہ سے ہوا ہوگا ایسا یہ جانت کا بشہ ہے اور ان کا بوٹن سپریڈ ہے پرکاس دینے والا بیواد کھلڈوبا اندھکار میں یہ چنڈیگر کے نو سیکٹر میں جو بجلی بیواد ہے وہ ان کا شکایت کے اندر ہے وہاں پہ اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ برا حال ہے وہاں بجلی بھی بھاگ ہے وہاں پہ ویبستہ بجلی کی بھی اچھی طرح نہیں ہے اس سماتھر کو پرمکتہ شدیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں انت میں دینک ارث پرکاش کے جو لوکل ایڈیشن ہے ٹرائی سٹی ٹرائی سٹی پرکاش میں مکھے سماتھر ہے دھناس میں ایک ہی پروار میں پھوٹا کرونا بم پنچکولا میں فورٹی تری ترتالی نئے اور دس انسپیکٹر ادھر سے ادھر چندگر کے انسپیکٹروں کے تبادلوں کا خبر ہے تبادلوں کا خبر ہے ایڈوکیٹ کے منشی کا سندگد حالات میں پیڑ سے لٹتا شب پایا گا اس کے علاوہ جیسے کہ ہم پہلے بھی بتاتے ہیں کہ چندگر کے جو ستھانی سنگٹھن ہیں جیسے بھی بھاگ ہیں جیسے ادھرن کے لیے جو پنجاب بھی شودالیہ کا ہندی بھی بھاگ ہے اس کا سماتھر ہے پریمچند جہنتی جو ہے وہ اس کے اپلیکش میں پریمچند جہنتی کے اپلیکش میں ویکشان شرنکھلا وہاں پہ پرارمبک کی گئے جس میں پرشید بیانگکار گرگنانچل کے سمپادک جو ہے حریش نوول وہ مکھ بکتہ کروں میں بھاگ لے رہے ہیں یہ شرنکھلا چلے گی ایسا کہنا ہے ہندی بھاگ کے ادھر گرمیت سنگھ کا اس کے ساتھ ہی جو سماتھار پرمکتہ سے ستہتر دیے جاتے ہیں ٹرائی سٹی پرکاش میں وہ ہے ایس ایس پی نیلامری دوارہ کیے کاریوں کو پرشاہ سننے سے رہا یہ نیلامری جو ہے ایس ایس پی چنڈیگر پولیس کی اور کرونا کال جب بہت زیادہ گمبیر حالات تھے لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے خاص کر کے نردنورک کے لوگوں کو تو یہ نیلامری ہر روز دن رات جو ہے جوٹی ہوئی سی لوگوں کو بھوجن بانٹنے میں اسی طرح گروک شرابت جو ہیں کانگریس کی نتہ ہیں انہوں نے پودھار اپن کے لیے لوگوں کا آبار پرکٹ کیا ہے یہ میں سماتھار اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سماتھار ہم یہاں چنڈیگر میں تو سبھی لوگ پڑے ہی رہے ہوں گے جیسے باکستانی سنسکرنوں میں پڑتے ہیں لیکن یہ سنسکرن اس لیے ویلکشن ہے اس لیے انہوں اٹھا ہے کہ یہ باہر بھی جاتا ہے جب ہمارا مین سنس اخبار ہے اسی کے ساتھ آپ اس کو چنڈیگر کے آس پاس کے سبھی راج جوگر دلی میں آپ ان سماتھاروں کو پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے جو ایڈیٹوریل سمپادی کے پرشت ہے اس پہ بھی ہم عجب دنیا گجب خبروں کی طرح نام سے ایسے روچک باتیں جو دیتے ہیں جیسے کہ آج دی ہے جھیل کے بیچو بچ بنا بھارت کا وہ انوکہ محل پانی کے اندر ڈوبے ہیں چار منزل تو یہ سماتھار جائپر کا جو ہے جل محل سے سماتھار ہے اور اسی طرح چوتی سال پہلے آج کے دیانے اٹھارے جولائی کو کیا ہوا تھا اس کو لے کر بھی ہم سماتھار دیتے ہیں ایک اٹھاتے ہیں پچھلا چوتی سال پرانہ اور کسے خوار سے ارث پرکاس ہے کیونکہ ارث پرکاس ایک ایسا کریڈیبلٹی کا خوار ہے جس کو چھپتے ہوئے پورے چوتی سال ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ کے عنواتی چاہتے ہیں اور آپ کو ایک بار پھر یہی سندیش یہی آگر ہے کہ سنکرمن کے اس دور میں آپ بھی ستھیت رہیے اپنے بچوں کی آنکھوں کا خاص طور پر دھیان رکھئے کیونکہ آن لائن پڑھائی سے جو ہے وہ آنکھوں پر جو ہے کپر بھاپ پڑھ سکتا ہے بہت بہت دنیواد نمسکار